ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت اپنا دو ماہ کا بچہ کندے سے لگائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری یہ عورت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ پہنچانے میں ہمیشہ پیش پیش رہ دی بچے کی نگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سلام کو جواب دیا عورت نے اپنے بچے کو اس طرح بولتا ہوا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور حیرت زدہ ہو کر بولی تجھے کس نے بات کرنا سکھایا ہے باور تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بچے نے جواب دیا یہ معرفت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے یہ سب کچھ کہلوایا ہے یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے لیکن میں عزیز سے سخت نفرت کرتا ہوں آپ میرا نام تجویز فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبدالعزیز رکھا بچے کی ماں نے اپنی گود میں یہ موضع دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضع کے بعد آپ کی نبوت کے انکار کی کوئی کنجائش نہیں رہی